السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام تھے کس صحابی کو فرشتوں نے غصول دیا تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غصول دیا تھا شاعرِ رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعرِ رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابے کو امت کا امین کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کین کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکل صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی صف اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا کیا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی کا نام بن یامین ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند سورج گیارہ ستاروں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند سورج گیارہ ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کس ملکہ حاکم تھے حضرت یوسف علیہ السلام ملکہ مشرقہ حاکم تھے جس اونٹینی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اس کا نام کیا تھا جس اونٹینی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اس کا نام خسوہ تھا اللہ اور رسول کا شعر کس صحابی کو کہا گیا ہے اللہ اور رسول کا شعر حضرت اللہ اور رسول کا شعر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان کا نام کیا ہے مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان کا نام جنت البقی ہے جنت البقی نے سب سے پہلے کس صحابی کو دفن کیا گیا جنت البقی میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا وہ دس صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی انہیں کیا کہتے ہیں وہ دس صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی انہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد خوبہ ہے میعراج کے سفر میں کس نبی نے امت محمدیہ کو سلام کہوایا تھا میعراج کے سفر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے